یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہ ہے کہ استغفراللہ کی جگہ پر سوری بولنا کیسا یعنی استغفار پڑھنے کے بدلے میں اگر کوئی سوری بولے تو کیا چل جائے گا اصل میں دونوں کے مفہوم علاقہ لگے اور دونوں بولے کس کس جگہ پر جاتے ہیں وہ بھی بلکل ڈیفرینٹ ہے استغفراللہ تو اللہ تبارک وطالہ سے بندہ اگر معافی تلک کرتا ہے استغفار کرتا ہے یہ تو خاص اللہ تعالی کے لئے ہے اور جو سوری والا جملہ ہے وہ تو غیراللہ کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے یعنی اللہ کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے اور غیراللہ کے لئے بھی اور کیونکہ اب اس میں حقیبات ہے کہ آپ نے معاملہ کیا کیا ہے اس کے اندر استغفر اللہ استغفار کی ضرورت ہے یا سوری کی ضرورت ہے تو دونوں کے مفہوم لگ بب جو بولنے کے عوام کے ہمارے طریقے ہیں وہ بلکل جدہ جدہ ہیں غیر اللہ کے لئے اس معنی میں جیسے مان لیجی آپ سے آپس میں کسی کی بحث وغیرہ ہوئی اس سے اگر آپ سوری بولیں گے تو وہاں اس سے استغفر اللہ تو نہیں بولیں گے وہاں تو اب اس سے سوری اس طریقے سے معافی والے الفاظوں کا استعمال کریں گے جو غیر اللہ کے لئے اکثر لوگ کرتے ہیں تو وہاں پہ سوری جو ہے نا وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے کسی چیز کی ندامت کے لئے اگر آپ استغفار پڑھیں گے تو وہ استغفر اللہ کسی شخص سے نہیں بول سکتے تو دونوں کے مفہوم جدہ جدہ ہے کہ استغفر اللہ کے جنگہ سوری چل جائے سوری کی جنگہ استغفار چل جائے تو دونوں بلکل الگ ہے ہاں اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ بندہ معافی دعا کے اندر کسی ایسے کام کے لئے کسی ایسے گناہ کے لئے سوری کا لفظ استعمال کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے سوری کا لفظ استعمال کر سکتا ہے یعنی اپنی زبان بول چال کے اندر کہ جیسے بندہ آئی ایم سوری ہے اس طریقے سے کوئی بھی سوری کی ندامت جس کے اندر ظاہر ہوتی ہو لفظوں کے ساتھ دعا کے اندر اپنی گلتی پر پچتا ہوا اور اس اعتبار سے اگر بندہ سوری بھی بولے گا تو چل جائے گا استغفار کی لیکن یہ جگہ پر نہیں ہے یہ الگ اس کا محفوم اور استغفار پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے اس کا محفوم الگ ہے